ہنمان بابای کیسے دیبتہ ہیں جو اپنے بھکتوں کو بہت جلد پرسند ہو کر فل دینے رکھتے ہیں ان کو منانے کے لیے پوجا پاٹھ کر لی جائے تو بجرنگ بلی کافی زلد اور کافی زیادہ پرسند بھی ہو جاتے ہیں ایسا بھی مانا گیا ہے کہ ہندو دھرم میں جو بھی ہنمان بابا کا پوجا پاٹھ سچے من سے کرتا ہے تو اس کے کلیش بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر بوجا پاٹھ کے علاوہ لوگ راشی اور کنڈلی کا بھی بہت زیادہ وشیش مہت مانتے ہیں بتاتے چلیں ویسے بھی کنڈلی سے ہماری آنے والی زندگی کا آسانی کے ساتھ پتہ لگایا جا سکتا ہے اسی کے چلتے ہم اپنے آنے والے سمیں کو بہت آسانی کے ساتھ جان لیتے ہیں جہاں اس سے سمپون زندگی کا آنکلن بھی کیا جا سکتا ہے پوشش میں گھٹنے والی گھٹناوں کا ذکر بھی ہماری کنڈلی میں ضرور ہوتا ہے یہ جیون کا ایک حصہ ہوتے ہیں اب ہنمان بابا ان تین راشیوں پر کافی زیادہ پرسند ہوئے ہیں اور ان کو اپنا منچہ حافل بھی ضرور دینے والے ہیں اسی یوگ میں ہنمان بابا ان کا کلیانڈ بھی ضرور کریں گے اور ان کو منچہ حافل بھی ضرور ملے گا آپ کی عارتک استثیتی میں کافی زیادہ صدھار آئے گا زندگی بھی ان کی کافی زیادہ خوشنما بنتے ہوئی نظر آئے گی اور ان کی زندگی میں کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی نہیں رہے گی کاروبار اور ویپار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا کلیانڈ ہونے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے منچہ ہی سفلتا بھی ان کو زلد ہی حاصل ہونے والی ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آخر کون سے ہیں وہ تین راشی ہیں وہ راشی ہیں میش سنگھ اور مین راشی نیکسٹ نائن سپریچول سے آکاش کی ریپورٹ